سابق وزیراعظم میر زفراللہ خان جمالی کی میت چکلالا ائر بیس سے آبائی علاقے روجہان جمالی پہنچا دی گئی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر ادا کی جائے گی میر زفراللہ خان جمالی نے ستر کی دہائی میں عملی سیاست میں قدم رکھا تھا وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک وزارت عزمہ کے منصب پر فائز رہے تھے میر زفراللہ جمالی کی زندگی پر اس رپورٹ میں نظر ڈالیے سیاستی افق پر چمکنے والا ایک اور ستارہ دنیا سے رخصت ہو گیا میر زفراللہ خان جمالی نردر اور اصول پرس سیاستدان تھے وہ صوبہ بلوچستان سے منتخب ہونے والے پاکستان کے واحد وزیراعظم تھے انہوں نے عملی سیاست کا آغاز ستر کی دہائی میں کیا انیس سو ستر میں صوبہ اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لیا لیکن ناکام رہے تاہم انیس سو ستر میں بلا مقابلہ رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے انیس سو اٹھاسی اور انیس سو اچھانوے میں دو بار بلوچستان کے نگران وزیراعظم مقرر ہوئے انیس سو ستانوے میں سینٹ کے رکن بھی رہے جنرل اٹائٹ پرویز مشرف کی سدارت میں ہونے والے دو ہزار دو کے انتخابات میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور اکیس نومبر دو ہزار دو کو وزیراعظم کے منصب پر فائز ہو گئے چھبیس جون دو ہزار چار کو وزیراعظم کے عہدے سے مصطافی ہوئے صدر وزیراعظم آرمی چیف اور چاروں وزیراعظم نے میر زفرالہ جمالی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ہے اور مرہوم کے درجات کے بلندی کے لیے دعا بھی کی